السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جارہے ہیں دریا کے بارے میں تو ایسے دریا بھی تھے جو ہر سال شادی کرتے تھے تو یہ ایک آنی ہے مصر کے دریا کی جس کا نام دریا ہی نہیں ہے تو کئی ستیوں سے اس کی روایت چلتی آ رہی تھی تو یہ شادی کرتا تھا ہر سال ایک شادی کرتا تھا تو اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا تھا اس کی شادی کا ٹائم جو مقرر ہوتا تھا تو یہ اس وقت بینہ چھوڑ دیتا تھا پانی اس کا رک جاتا تھا تو کئی گھوہ بات تھے اس کی وجہ سے تو پھر انہیں اس سے کافی سہولت تھی تو پھر اس میں ایک وہ لڑکی پھینک دیتے تھے دولن بنا کے لڑکی پھینک دیتے تھے پھر وہ چلنا سٹارٹ ہو جاتا تھا کئی سو سال سے ایسا چلتا آ رہا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت آئی مصر بھی تو وہاں پہ ایک وزیر تھا نا تو اس وزیر کو پتا چلا اس نے کہا چلو ٹائم آیا تو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ وہی ٹائم آ گیا سال پورا گزر چکا تھا تو وہی ٹائم آیا تو دریا سلو ہو گیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہے تھی کہ یہ ایسا دریا ہے تو اس کا یہ حساب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میری طرف آ جاؤ وہ انہوں نے مکمل ڈیٹیل میں بتایا کہ ایسا دریا ہے وہ رک جاتا ہے تو اس میں ایک لڑکی پھینگی پڑتی ہے تو دولن بنا کے تو یہ تاک چلتا ہے تو حضرت عمر نے بولا کہ ایسا نہیں ہوگا انہوں نے ایک خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر تم اللہ کی رضا کیلئے چلتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمیں تمہارے بانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اسے وزیر کو دے کے بیج دیا کہ جو یہ دریا میں پھینگ تو واپس آیا تو ہزاروں لوگ کو اس کے ساتھ جمع ہوگئے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو جس دریا میں آج سے پہلے لڑکی پھینگ کی جاتی تھی تو یہ آج حد کی ذریعے ہی کام ہوگا وہ چلے گئے ایک کنارہ تھا اس کا جہاں اس لڑکی کو پھینگا کرتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے جا کے وہ حد پھینگ کیا تو دیکھتے ہیں کچھ ٹائم بعد اس کے لیرے چلنے سٹارٹ ہوگی وہ دریا چلنا سٹارٹ ہوگیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاں بہت ہی بھادر انسان تھے ان کے بہت ہی کسے مشہور ہیں تو آج تک وہ دریادس کا نام درینیل تھا وہ آج تک سلونی ہو اسی حساب سے آج تک چلتا آ رہے ہیں